جے شری رادہ کرشن بھگوان جی کی، جے شری گوڑی شنکر بھگوان جی کی، جے شراون ماس مہتیم میں کی مندر شیبنسی والے مہاتمہ یوڈیوب چنل کے اور سے آپ سبھی بھگتوں کا ہاردک سواگت ہے آج ہم آپ کو شراون ماس مہتیم کے پانچویں ادھائی کی پرم سندر کتھا کو سنانے جا رہے ہیں جو کی اس پرکار ہے بھگوان شیو شنکر جی مہاراج سنت کمار جی سے کہنے لگے ہیں کہ یہ سنت کمار جی کوٹی لنگ کا مہاتیم میں تثہ پونے کا بھی دھان نہیں کہا جا سکتا جب ایک لنگ مہاتیم کی کتھا کہنا اسمبھو ہے تو کوٹی لنگوں کے مہاتیم کا وردن بھلا کون کر سکتا ہے اس شراون ماس میں ایک لنگ کے بنانے سے بھی جیو میرے پاس صدا کے لیے نواز کرتا ہے بھکتی دوارہ من کام دیو کے شترو بھگوان شریشیو شنکر کا شڑکشر منتر اوم نمشیوائی منتر کے سہیت ارچن کرے گرہ یگی کر ادھیاپن کرے ہون تتھا بھرامن بھوجن کرائے اس طرح ورد کو کرنے سے اسمیے میں مریتیو نہیں ہوتی ہے اس ماس کا ورد کے سہیت لنگارچن وندھیاتو کو ہرن کر سمپورن آپتی کو دور کرتا ہے سب ایشور کی وردھی کرنے والا ہے جو پرانی پنچامرت سے شراون ماس میں بھگوان شیو کا ابھیشیک کرتا ہے وہ اس دہے کو چھوڑ کر کہ لاش پروت میں میرے سمیپ آ کر ایک کلپ تک نیواز کر سکتا ہے بھے پرانی پنچامرت پینے والا گو تتھا دھن آدی سے یکت اتیانت مدھر بھاشی تریپورا سرہنٹا بھگوان شیو کا اتی پریے ہوتا ہے جو اس شراون ماس میں پتل پر بھوجن کرتا ہے وہ سونے کے پاتر میں بھوجن کرنے والا ہوتا ہے تتھا شاک تیاغنے ماتر سے شاک کا کرتا ہوتا ہے منوشیہ میں اتم ہوتا ہے جو شراون ماس میں بھومی پر شین کرنے کے نیم کا پالن کرتا ہے بھے کے لاش میں میرے ساتھ نیواز کرتا ہے جو اس شراون ماس میں اتی سبح ایک دن بھی سنان کرتا ہے اسے ایک مہینے کے سنان کا پنیفل مل جاتا ہے اس کارن جی تیندریہ ہو کر شراون ماس میں پرتے دن پراتے سنان کے نیم کا پالن اوشیہ کرنا چاہیے اس شراون کے مہینے میں جی تیندریہ ہونے سے اندریہ جنیبل پرابت ہوتا ہے اس مہینے میں سفٹک منی پاشان مٹی تثہ مرکت منی نیمیت شیولنگ میں یا سویم اتپن یا بنائے ہوئے یا پاشان نیرمیت یا پیتل آدھی چندن مکھن یا انے کسی شودھ وستو سے نیرمیت شیولنگ میں ایک بار ارچن کرنے ماتر سے سو بھرم ہتیا بھسم ہو جاتی ہیں سوڑے گرہن چندر گرہن انے کسی شد شیطر میں ایک لاکھ جب کرنے سے جو صدھی کہی گئی ہے وہے اس ماس میں صدھی ایک بار جب کرنے سے مل سکتی ہے دوسرے سمیں میں کیے گئے نمسکار تحت پردکشنا سے جو ایک ہجار کا فل ملتا ہے وہے فل اس مہینے میں ایک بار کرنے ماتر سے مل سکتا ہے میرے پرمپریہ اس شراؤن ماس میں دیو پرائن کرنے پر سب وید منتروں کی اچھی طرح صدھی ہو سکتی ہے اس ماس میں بینا پورش سکت پاٹھ کے ایک دن بھی نہ بیتاویں جو اس کو ارثواد ماتر کہتا ہے وہے پرانی نرک کو جاتا ہے سمیدھا چرو تل اور گھی سے گرہ یگے کریں دھوپ گند پوشپ نوہد آدی سے بھید دوارہ ارچن کریں بھگوان شیو کے روپوں کا یتھوچت دھیان کر شکتی دوارہ کوٹی ہوم لکش ہوم اور ایوت ہون کریں تیلوں کے ویہاتی منتروں سے ہون کریں اسی کو گرہ یگ نام سے کہا گیا ہے اتنی قطع سنا کر بھگوان شیو شنکر جی مہاراج سنت کمار جی سے پنہے کہنے لگے ہیں کہ یہ سنت کمار جی اب وار ورت کو کہوں گا آپ شردھا بھاونہ سے سنیں ہے انگھ آپ سے پہلے روی وار ورت کو کہوں گا رمنی پرتشتھان پور میں سکرما نام کا ایک دردر بھرہمن تتھا کرپن بھکشا بھرتیوں میں تت پر تھا ایک دن سکرما بھرہمن نے دھانے بھکشا کے لیے پرتشتھان پور میں گھومتے ہوئے کسی گھرست کے گھر میں اسطریوں کو دیکھا وہ اسطریوں آپس میں مل جل کر روی وار کے اتمن ورت کو کر رہی تھی اسی سمیں اس بھرہمن کو دیکھ ان اسطریوں نے ارچن کو جلدی ہی ڈھک دیا اس بھرہمن نے ان اسطریوں سے ارچن ویدھی کو جاننے کی جیگیاسہ کی ہے وہ کہنے لگا ہے کہ یہ سادوی اسطریوں آپ سب نے کیوں اس ورت کو ڈھک دیا آپ دیالوں ہیں مجھ پر کرپا کریں اس ورت کی ویدھی مجھے بتائیں کیونکہ پروپکار کے تولے تینوں لوکوں میں کوئی انیا دھرم نہیں ہوتا ہے سمدرشتی رکھنے والے سادو پرشوں کو تو پروپکار ہی سوارت ہے دردرا عوستہ سے میں دکھی ہوں یہ اتمن ورت شرون کر ورت کو میں بھی کروں گا اس ورت کے ویدھان رتھا فل کو مجھے بتانے کی کرپا کیجئے اسطریوں کہنے لگی ہیں کہ ہی دویجور یدی ورت میں انماد یا پرماد ویس مرن بھکتی ہینتہ یا اناستہ کریں گے تو اس ورت کو تمہیں کیسے دیں ان کی ایسی وانی کو شرمن کر اتمن بھرامن نے کہا ہے کہ ہی اسطریوں میں گیانی تتہ بھکتی یکت اتمن ورت کو کرنے والا ہوں اس طرح اس کی وانی سن کر ان اسطریوں میں سے ایک پروڑھا اسطری نے روی وار کے ورت رتھا اس کی ویدھی اس سے کہی ہے شرمن ماس کے شکل پکش کے پہلے روی وار کو مون ہو کر بیٹھے تھنڈے پانی سے سنان کر نیت کرم کرے پھر پان کے پتے پر باہرہ پریدھی والا منڈل لکھے اس کو لال چندن دوارا سورے نارائن کے تولے گولا کار لکھے اس منڈل میں سنگیا نام والی اسطری کے سہیت سورے کا لال چندن سے پوجن کرے گھٹنا جوڑ کر بھومی پر ستھت ہو سورے دیو کے بارہ منڈلوں پر الگ الگ لال چندن سے یکت لاوہ تتھا جپا ارثات اوڑ ہول پوشپ سے یکت اردھ کو شردھا بھکتی سے سورے نارائن کو دیوے ارگ کو رکتا کشت جپا پوشپ اور اپچاروں دوارا یکت کرے ناری کیل بیج اور کھنڈ شڑکرا سے یکت سورے دیو کے منتروں کو کہہ کر نیویدھے دیوے سورے دیو کے بارہ منتروں دوارا ستون کرے بارہ بار نمسکار کرے بارہ بار پردکشنا کرے اور چھے سوتھ کو ایک سے ملا کر اس میں چھے گرنثی لگاویں اس سوتھر کو سورے نارائن کو ارپن کر اسے اپنے کنٹ میں باندھ لیں بارہ فل سے سمپن وائن بھرہمن کو دیں اس ورت کی ویدھی کو کسی سے نہیں کہنا چاہیے یہ وی پردیو یوم ورت کے کرنے سے نیردھن پرانی دھنوان ہو جاتا ہے پوتر ہین پرانی پوتر پرابت کر سکتا ہے کوڑی کوڑ سے چھٹ کارا پا جاتا ہے یہ وی پیندر وشیش کیا کہا جائے جس سوستو کی منوشی ابھیلاشہ کرتا ہے وہے سب سادھک اس پرکار ورت کے پربھاو ماتر سے پرابت کر لیتا ہے شرابن ماس میں چار روی وار یا پانچ روی وار ہونے سے ورت کریں ورت کی سمپورن فل کی اچھا کے لیے ادھیاپن کریں یہ وی پیندر اس پرکار ورت کرنے ماتر سے سدھی ہوتی ہے اس کے پرشات وہے بھرامن ان سادھوی اسٹریوں کو نمسکار کر اپنے گھر چلا آیا گھر آ جیسا سن کر وہے آیا تھا ویسی سب ویدھی دوارہ اس ورت کو اپنی دونوں کنیاوں کو بھی ورت کی ویدھی بتائی ہے اس ورت کے سننے سے اور ارشن تتھا درشن ماتر سے ہی دونوں کنیایں ورت ویدھی کے پربھاو سے دیوانگنا کے طول یہ سندر ہوئی ہیں اسی دن سے اس بھرامن کے گھر میں لکشمی نیواز کرنے لگی انیکوں راستوں سے انیک نمیتوں سہیت وہے بھرامن اس دن سے لکشمی پتی ہو گیا کسی راجہ نے اسی بھرامن کے گھر کے سمیپ راستے سے ہو کر نکلتے ہوئے اتی اتتم ان دونوں کنیاوں کو برامدے یا کھڑکی پر بیٹھا دیکھا ہے دونوں کنیایں اپنی دہے کے اویموں سے ترے لوکے کے سمپورن اتتم چیزوں کو تھا کمل اور چندرماں کو بھی اپمانت کرتی تھی ان بالکاؤں کو دیکھنے سے راجہ مہت ہو کر شن بھر کے لیے وہاں پر ستھیت ہوا ہے راجہ نے بھرامن کو بلا کر ان دونوں بالکاؤں کے لیے یاشنا کی بھرامن نے بھی پرسن ہو دونوں بالکاؤں کو راجہ کو دے دیا ہے دونوں بالکائیں راجہ کو سوامتو کے روپ میں پرابت کر کے پرسن ہوئی ہیں پرسن چھت ہو بالکائیں اس ورط کو کر کے پوتر پوتر آدی سے یکت ہوئی اتنی قطع سنا کر بھگوان شیو شنکر جی مہاراج سنت کمار جی سے کہنے لگے ہیں کہ ہی منیور سکھ سمپتی اور آنند کے داتا اس ورط کو آپ سے کہا ہے اس ورط کو اوشیہ ہی کرنا چاہیے جو منوش شراؤن ماس میں اس ورط کو کرتے ہیں انہیں میری کرپا کی پرابتی ہوتی ہے تو یہی پر شراؤن ماس مہتیم کے پانچویں ادھائی کی پرم سندر کتھا کا ویش رام ہوتا ہے اس ادھائی کی کتھا میں بھگوان شیو نے شراؤن ماس میں روی وار کے ورط کی ویدھی کو بتایا ہے کتھا سنائی ہے سننے ماتر سے بھگوان کی کرپا کی پرابتی ہوتی ہیں سبھی منو کام نائی پوری ہوتی ہیں تو مندر شیبنسی والے مہاتما یوڈیوب چینل کے ورط سے آج کی اس قطعہ کو سننے کے لئے آپ سب کا ہاردک دھنیواد بھگوان شری رادہ کرشن جی کی بھگوان شری گوری شنکر جی کی شراؤن ماس مہتیم کی انت کرپا صدا آپ سب پر آپ کے پریوار پر بنی رہے اسی منگل کامنا کے ساتھ جے شری رادہ رانی سرکار کی جے شری کرشن بھگوان کی جے شری گوری شنکر جی بھگوان کی جے شراؤن ماس مہتیم کی اوم نمہ شیوائے جے جے شری رادہ جے جے شری رادہ جے جے شری رادہ شام